سلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیزت سے ہوں کہ میں آپ کا ٹیچر شہری آرمد اور آج کی ویڈیو میں لے کر آئے ہوں آپ لوگوں کے لئے ٹائم ٹیبل کے حوالے سے کہ ہم اچھا سا ٹائم ٹیبل کے سر سے ڈیزائن کر سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم بیسٹ کے تو یہاں پر جیسے کہ آپ کو بتا ہے جیسے ہمیں ایک فائل کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں ھٹی ایمل کا ٹائم دینا پڑتا ہے then ٹائٹل کے اندر ہم کیا کرتے ہیں جو کہ ہماری ویب سائٹ پیج کا ٹائٹل ہوگا وہ ہم یہاں پر اپلائی کر لیتے ہیں لائکہ یہاں پر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں میں اپنے جنرل کا نام یہاں پر منشن کر لیتا ہوں کمچو کوڈ اس کو میں کر لیتا ہوں سیف ٹھیک ہے اور اب میں آتا ہوں یہاں پر باڈی کے اندر آپ لوگ یہاں پر جانتے ہوگے کہ ہم ھٹی ایمل گھر میں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم کیا بنانے جا رہے ہیں یہاں پر 저희 مختلف ہے ٹائم 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 ٹ کے سنڈ okay ہم کیا کام کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پر جانتے ہوں ٹائچ ٹائم ٹائم ٹائے ٹائم 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 ٹائی اس کو اس کو کر پیج گھر ٹائم ٹیبل مجھے یہاں پہ ٹیبل کا ٹیگ لینا پڑے گا ٹھیک ہے تو میں لے رہتا ہوں ٹیبل کا ٹیگ then open close کر لیتا ہوں اچھا فرینڈز اب جو ہم start to end جو بھی کام کریں گے ٹیبل ٹائم ٹیبل جو design کرنے والے ہیں اس ٹیبل ٹیگ کے اندر سب کچھ کریں گے ٹھیک ہے فرینڈز اس کے اندر ہمارے پاس کیا کیا ہونے والا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک آگیا ہیڈنگ ہیڈنگ کے بعد ہمارے پاس آگیا ٹائم ٹیبل ٹائم ٹیبل کے بعد ہم لیں گے یہاں پر ایک ٹی آر کا ٹیگ ٹھیک ہے فرینڈز تو یہاں پہ میں start کرتا ہوں ایک ٹیگ اور یہاں پہ لے لیتا ہوں میں ٹی آر ٹیبل رو ٹھیک ہے فرینڈز اس اپیشری والی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا ٹیبل رو اب ایک رو کے اندر مجھے کیا کیا چیزیں چاہیے کیا کیا چیزیں چاہیے پھر میں اس کو ڈیفائن کر لیتا ہوں ایک رو کے اندر مجھے چاہیے ٹیبل ہیڈنگ ٹائم ٹیبل کے اندر سب سے سب سے اپورٹنٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک سائٹ پہ ڈیز آ رہا ہوتا ہے ڈیز کے ساتھ ٹائم ٹیبل شیڈل چلا ہوتا ہے کلاس ون کلاس ٹو کلاس ٹھری کلاس ٹھور کلاس ٹائم ٹھیک جو بھی ہماری کلاس ہوتی ہیں وہ اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں ایک کام یہ کرتا ہوں کہ یہاں پر مینشن کر لیتا ہوں تو یہاں پر ٹیبل رو کے اندر ہمیں چاہیے ٹیبل رو کے اندر ہمیں چاہیے ٹیبل ٹیبل ہیڈنگ کیا ہوگا وہ میں یہاں پر مینشن کر لیتا ہوں ٹیبل ہیڈنگ کے اندر ہوگا ٹی ایچ ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر میں یہاں پر مینشن کر لیتا ہوں ڈے یا ٹیٹ ساری ٹھیک ہے فرنس اس کو کرلو آپ سے اچھا یہ ایک ہیڈنگ آ جائے یہاں پر مینشن کر لیتا ہوں آپ لوگوں کو اوپن کر کے دکھا بھی دیتا ہوں کہ دکھنے میں کیسا لگے گا یہ دیکھیں یہ آگیا میرے پاس کیا آگیا ٹائم ٹیبل دین اس کے بعد ڈے اینڈ پریٹس ٹھیک ہے فرنس اچھا میں آپ لوگو دکھا دوں یہاں پر ٹائم ٹیبل جو میں نے ڈیزائن کی ہے جو ہم ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا وہ کچھ اس طرح کا ہوگا تو دیکھ لیں ایک بار ہمارے پاس ٹائم ٹیبل آگیا ہے دین اس کے بعد ڈے اینڈ پریٹس آگیا اب یہاں پر میرے پاس کیا ہے کلاس ون سے لے کے جو بھی ہماری کلاسیز ہوگی یہ ہمارا پریٹس ہوگا اور دین یہ جو ہمارے پاس ساری کلاسیز تین کلاسیز اس طرف ہے تین کلاسیز اس طرف ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں اور اس ٹیبل ڈیٹا کے ٹیبل ہیڈنگ کے اندر مجھے کیا چاہیے اب کیا مینشن کرنے ہے کلاسیز مینشن کرنے تو میں آتا ہوں یہاں پر ایک ٹی ایچ ساری ٹی ایچ اور ٹی ایچ لینے کے بعد میں اس کے اندر مینشن کرتا ہوں آہ سی ایل ایک کلاس ون اوکے ہو گیا اب کلاس ون میں نے مینشن کر لیا ہے مجھے ایک چیز آپ یہاں پر دیکھیں کہ کلاس ون کلاس ٹو جو بھی آ رہے اس کے نیچے ٹائم بھی مینشن کریں یہ کیسے ہوگا یہاں پہ میں لیتا ہوں ایک بی آر کا ٹیک بی آر کا ٹیک کیا کام کرتا ہے بریک کرتا ہے مطبع اس لائن سے اس کو بریک کر دیتا ہے جسے کہ آپ ایم ایس آفیس میں دیکھتے ہوگا کہ کسی پیر گراب کے بعد ہمیں بریک کرنا ہوتا ہے تو ہم وہاں پہ پیج بریک کا استعمال کر رہا ہوتا ہے تو ہم یہاں پر بھی اس لائن سے اس کو بریک کرنے کے لیے بی آر کا ٹیک استعمال کرتے ہیں اچھا کلاس کی ٹائمیں کیا ہے اب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بی آر کا ٹیک تو انہیں لگا لیے کہ کلاس ون ہے اور کلاس ون ایک مثال ہے نائن نو بجے سے لے کر ایک ٹائم وہ کر لیتے ہیں مطلب کہ ہماری جو پہلی کلاس ہوگی کلاس بن کے اندر نائن سے لے کر نو بجے سے لے کر نو تھارٹی تک میں آتا ہوں یہاں پہ اس کو میں کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں آتا ہو گئے ہدند ہے اس کے اندر کلاس تین کلاس کے پاس میں نے آپ کو بتایا تھا میں پاس ہے بریک ٹائم ٹھیک ہے تو میں اس کو کر لیتا ہوں ٹو اس کو میں کر لیتا ہوں ٹری ٹائمنگ نائن تھارٹی ٹو اس کو میں کر دیتا ہوں نائن تھارٹی ٹو میں بھی یہاں پہ ہونا چاہیے وان ٹائم ٹھیک ہے اس کو میں کر دیتا ہوں ٹائم اور پھر میں پاس جو ہے یہ کلاس ساری نو سے لے کے نائن تھارٹی ساری ٹائم تھارٹی دس سے لے کر دس بجے سے لے کر صحیح چل رہا ہی ہے دس سے لے کر نو سے لے کر نائن تھارٹی نائن تھارٹی سے ٹائم ٹائم سے لے کر ٹائن تھارٹی اوکے ہو گیا اچھا اب میں کام یہ کرتا ہوں کہ اس پھولی لائن کو میں نے تو کاپی کیا ہوئے میں انٹر پیس کرتا ہوں یہاں پہ پیس کر لیتا ہوں اور میں یہاں پہ مینشن کر لیتا ہوں اب ایک نظر لے کہ مجھے یہاں پہ کلاس ٹائمنگ تو ہے نہیں میں اس کو یہاں سے گریک کر دیتا ہوں ساری ریموف کر دیتا ہوں دین آتا ہوں نیچے والی لائن پہ اگین میں وہی ساری چیزیں پیس کرتا ہوں جو میں نے فرس ٹائم اس کو ڈیزائن کیا تھا اب میں ٹھری تک میں نے کر لیا ہے فور دین فائیف دین سکس ٹھیک ہے اس کو کر لیتا ہوں سیف اور اب میں یہاں پہ مینشن کر لیتا ہوں اب ہماری کلاسز کتنے کرچے آرے گھنٹے کا بریک کرتے ہیں گیارہ سے ٹھرٹی پھر اس کے بعد بارہ سے ٹویل تھارٹی اور یہاں پہ میں کر لیتا ہوں ون ٹی ایم سے ون ٹھارٹی ٹھیک ہے فرنس تو یہاں تک یہ شیڈول ہوگی ہے اب میں کام کرتا ہوں اس کو سیف کرتا ہوں یہاں پہ آکے ریفریش کرتا ہوں تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو یہ کیا ہو رہا ہے یہ میرے پاس اس شیپ میں آگیا ہے جس شیپ میں آنا چاہیے مطبق کلاس 1 کلاس 2 کلاس 3 کلاس 4 کلاس 5 کلاس 6 کلاس 4 کلاس 5 کلاس 6 پورے ہو گیا اچھا آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہو کلاس 7 بھی ایڈ کر سکتے ہو کلاس 9 بھی مطبق آگے اور بھی ایڈ کر سکتے ہو جی طرح آپ چاہوں اور میں ایک کام یہ کرتا ہوں میں فی الحال اس کو یہی تک کرتا ہوں اچھا دیکھیں یہاں پہ مجھے سپریشن سمجھ میں نہیں آئی نا ٹائم ٹیبل تو ہے ٹائم ٹیبل میں کیا ہوتا ہے ہم اس طرح سے ایک لائن اسکیل کی مدد سے ایک لائن کھیچ رہے ہوتا ہے اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ لائن ہے اس کی بارڈری یہاں سے سٹارڈ ہے یہاں تک ہے تو یہ کیسے ہوگا تو ہم یہاں پر ایک کام یہ کرتے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں اپنے ٹیبل ٹیک کے اندر اب ٹیبل ٹیک کے اندر میں یہاں پہ اس اپلائی کر لیتا ہوں ڈیریک آپ نے اپلائی کر لینا ہے سیل سپیسنگ آپ نے یہاں پہ اس کو کر دینا ہے زیرو اور اس کو کر دے سیف سیل سپیسنگ زیرو کر دیئے ان کے درمیان جو اس پیسنگ کے وہ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اب اس کو کہاں پہ ہونا چاہیے اچھا اس کے درمیان بارڈر اپلائی کرنا ہے ہمیں مطلب دکھنے میں ہمیں پتا تو چلے بارڈر بارڈر کتنے پکسل میں سے چاہیے ہمیں یہاں پہ جس آپ مینشن کر دے اور اس کو سیف کر کے آئیں یہاں پر ریفریش کرتا ہوں میں چیک کرتا ہوں یہاں پہ اور کریں تو یہ دیکھیں بڑا تبدست قسم کا یہ ایک بارڈر بن چکا ہے دیکھنے میں بھی خوبصورت سے لگ رہا ہے تو اب اس کی سیپریشن ہمیں سمجھ میں بھی آ رہی کہ یہ یہاں سے کلاس سٹارڈ ہو رہی ہے نو سے نائن تھرٹی نائن تھرٹی یہاں سے نو مدب ایک سیکنٹ وائس ہماری چیزیں چل رہی ہیں یہاں پر ٹھیک ہے فرنس تو آتے ہیں اپنے کوڈ کے اوپر اور یہاں پہ اپنے کام کو کنٹینیو کر رہے ہوتے کرتے ہیں اچھا ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہمارا کانٹینٹ آ رہا ہے سینٹر میں اور آپ پر سینٹر میں کیوں نہیں آ رہا تو چلیں ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اس کو بھی سینٹر کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ نے صرف ایک ایٹریبیٹ کا استعمال کرنا ہے الائن ایٹم سینٹر ٹھیک ہے یہ آپ اپلائی کر سکتے ہو سینٹر آپ یہاں پہ اس کو سیف کرو آو یہاں پہ ریفرش کرو جیسے ہی میں نے اس کو ریفرش کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اٹھ کے یہاں پر آگئے تو سمجھ میں آگئے کہ اس کے اندر بھی ہم اس پورے ٹائم ٹیبل کے اندر بھی الائن آئیٹم سینٹر الائن سینٹر بھی کر سکتے ہیں ال الائن then اس کو آپ کر لوگے یہاں سے سینٹر ٹھیک ہے سینٹر پائل میں جاؤگے then اس کو کروگے آپ یہاں سے سیف کرنے کے بعد آپ آو گے ریفرش یہاں سے اس کو کرو یہ دیکھو یہ اٹھ کے اس ٹیبل کی طرح آگئے آپ کے پاس ٹھیک ہے اچھا اب ہم آتے ہیں یہاں پر اس کے اندر دیکھتے ہیں منڈے ٹیوزے وائنسے ٹھزے پرائیڈے ہم آئے پاس آ رہا ہے تو یہ کیسے آ رہا ہے کیا ہوگا نہیں ہوگا تو وہ ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں ٹیگ سٹارٹ کرتا ہوں کی کون سا ٹیگ ہوگا ٹیبل رو کا ٹیگ سٹارٹ ہوگا ٹیبل رو کا ہم اوپن کلوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز اور ٹیبل رو کے اندر ٹیبل رو کے اندر ہمارے پاس آئے گا ایک ٹیبل ڈیٹا ٹھیک ہے اچھا اس ٹیبل ڈیٹا کے اندر ہم مینشن کروانے والے ہیں کیا مینشن کروانے والے ہیں ہمارا ڈیز آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کنٹرول ایس فائل میں جائیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کنٹرول ایس اور سیف دونے یہی کام کرتے ہیں آپ اسے سیف کرو گے آپ آو گے یہاں پر اس کو کرو گے ریفریش تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر منڈے مینشن ہو گیا اور ایک پر ایک لائن مینشن لائن گی یہاں پر تو یہاں پر ہم اب اس کے اندر کا ڈیٹا بھی مینشن کروا لیتے ہیں اب ایک مثال میں مجھے دینا ہے یہاں پر ایک ٹیبل ڈیٹا ٹھیک ہے جس کے اندر مجھے مینشن کروانا ہے انگلیش اردو میت ٹھیک ہے مطلب اتنے وجہ سے اتنے وجہ تک انگلیش اتنے وجہ سے اتنے وجہ تک اور جو بھی ہوگا وہ ہم دیکھتے رہیں گے ٹی ڈی ٹی ڈی لے لیا ہم نے یہاں پر ٹیبل ڈیٹا ٹی ای ڈی ٹی ڈی ٹی بھی ہیڈنگ اور یہ ہے ہمارے پاس ٹی ڈیٹا ٹی بیل ڈیٹا ٹی بیل ڈیٹا کی اندر میں مینشن کر لیتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے انگلیش اس کو کر لو آپ سی اس کو آپ یہاں سے کرو کپی ٹھیک ہے کاپی کرنے کے بعد آپ اس کو پیسٹ کر دو اس کے لیچے اس پیسٹ لو اور یہاں پہ پیسٹ کردو انگلیش کے اس کے بعد میں اس کو مینچن کر لیتا ہوں یہاں پہ اس کے اردو اس کو کریں سیف پھر اس کے بعد یہاں پہ میں مینچن کر لیتا ہوں اسلامیات 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 ٹھیک ہے اس کو کرتے ہیں یہاں سے سیف اور آتے ہیں اپنے برولر کے اوپر اس کو کرتے ہیں ریفریش انگلیش اردو مطلب منڈے کو نو بجے سے لے کر ساڑھے نو بجے تک ہماری انگلیش کی کلاس ہے ایز اٹس سیکنڈ کلاس ہماری اسلامیات کی ہے ٹھیک ہے فرینڈز تو چلیں آگے چلتے ہیں یہاں پر اور کام کو بڑھاتے ہیں اپنا ٹھیک ہے فرینڈز تو یہاں پہ میں آ جاتا ہوں اور اس کے اندر اور کیا ہونا چاہیے ہم وہ بھی یہاں پہ مینچن کر لیں گے اس کے اندر اور اور ہمارے پاس فی الحال ابھی یہیں تک رکھتے ہیں اور جو چیزیں یاد آتی جائیں گے ہم اس کے اندر مینچن کرتے جائیں گے اچھا ایک کام یہ کرتے ہم کہ ہمیں یہاں پہ کیا چاہیے یہاں پہ ہمیں چاہیے اچھا یہ ہمارا بریک ٹائم میں جائے گا اس کے بعد کلاس فور کلاس فائف کلاس سکس میں بھی تو ہمیں چاہیے نا تو وہ کیا ہوگا کیسے ہوگا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو آتے ہیں اپنے کانٹنٹ کے اوپر ٹیک کے اوپر یہاں پہ مجھے سمجھنا پڑے گا مانڈے ٹیبل دیٹہ ڈیلیش اردو مائٹ ٹیک ہے تو کلاس فور فائف سکس رہتے ہیں ایز ارٹیز میں ہیں اچھا اب میں یہاں پر ایک چیزہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہاں پر میں لیتا ہوں ایک ٹیپل ڈیٹا ٹھیک ہے ٹی ڈی ٹی ڈی کے اندر آپ لوگیں رو اسپین ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے کال اسپین اور ایک ہوتا ہے رو اسپین ابھی تو ہم لوگ یہاں پر یوز کر رہے ہیں رو اسپین کیونکہ ایک رو میں مجھے اس مدب اس رو کو مجھے بلیند چاہیے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا یہاں پر رو رو اور یہاں پر میں لوں گا سوری اس کے اندر نہیں مجھے اس ڈیٹا کے اندر لینا پڑے گا ٹھیک ہے ٹیپل ڈیٹا کے اندر میں لوں گا یہاں پر رو اسپین ٹھیک ہے رو رو اسپین یہ آگیا اچھا اب کتنے چاہیے کتنی لائنیں اسپیس چاہیے جو کہ ہمارے پاس کونسی مجھے میں لائن بتا رہا ہوں یہاں پر جو کہ ہمارا بریک ٹائم ہے ہاف ٹائم کا جو اس کے اندر میں یہاں پر بتا رہا ہوں یہاں پر تین لائن جو وہ ہماری ہوں گی کیونکہ ویک میں سیبن ڈیز ہوتے ہیں اور سکس ڈیز ہماری سکول کی کلاسز ہوتی ہیں تو یہاں پر تین مینچن کرلو مطلب آپ نے جتنی کلاسز ہیں ڈیز سے کم آپ نے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں کر لیتا ہوں سکس اس کو میں کر لیتا ہوں سیف اور اس کے اندر میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ بھئی اچھا اس کے نیچے میں اس کو بتاتا ہوں کہ بھئی آپ نے یہاں پہ کہکے چیزیں مینچن ہو نہیں ہیں وہ دیکھ لیتا ہے تو ٹیبل ڈیٹا ٹھیک ہے اس ٹیبل ڈیٹا کے اندر میں پاس کیاکے چیزیں آجیں گی یہاں پر اور انگلیش اردو انگلیش اردو اچھا یہاں پہ میں لے دیتا ہوں مات مات اور 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 میں یہاں پہ مینچن کر لیتا ہوں کیا مات کی جگہ پی ایچ وائی پیزکس ٹھیک ہے اور ساری اس کے اندر میں استعمال کر لیتا ہوں سی ایچ ایم کیمیسٹری تھوڑا سا میں جلدی کر لیوں شورٹ کر لیوں یہاں پہ آپ کے بھی سبجیکٹ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور میں آتا ہوں یہاں پہ اس کو میں کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے انگلیش اور تو اسلامیات math physics chemistry ٹھیک ہے فرنڈز تو یہاں تک آپ لوگ سمجھ میں آگئے منڈے کی ٹائم ٹیبل آپ لوگ جان چکے ہوگئے بھئی پریڈز اور ڈیر یہاں پہ ڈیرز آ جائیں گی ٹھیک ہے یہ ٹائم ٹیبل کی ساری چیز آپ کے سامنے مینچن ہوگی تو اب اس کے نیچے مجھے مینچن کیا کروانا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اگین میں نے لینا ہے ایک ٹی آر اور یہ ٹی آر ہمارا کیا کام کرے گا سیکنڈ کون بتائے گا یہاں پر یہ کام کرے گا ہمارا منڈے کے ساتھ جس طرح سے ہمارا ٹیوزڈے ہونے والے ایز ایڈیز یہ وہی کام کرے گا ٹھیک ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں ایز ایڈیز اچھا اس کے اندر ہم کچھ لیپ بھی بنانے والے اور کمپل سری کرنے والے کمپل سری کہہ رہا ہوں ملٹپل کرنے والے کلاس ٹھری فور کو ہم ایک ساتھ اس ٹائم پہ لیپ کروائیں گے تو وہ کیسے ہوگا کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں ایک کام کرتا ہوں ایز ایڈیز اس ڈیٹا کو یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور اگر آپ چاہئے تو پورے ٹی آر کو بھی کاپی کر سکتے تھے بڑھ یہ کے پہلے پہ اور لیڈی میں نے لے لیا تھا تو میں یہاں سے اس کو کوپی پیسٹ کرتا ہوں کوپی پیسٹ کرنے کے بعد میں منڈے کو کر لیتا ہوں یہاں سے ٹیوزڈے ٹھیک ہے آجو یہاں پہ ٹی یو ای ایس ٹیوزڈے ٹھیک ہے اب ڈیفینیٹلی اس کے اندر تو چینجز آنے ہی آنے ہی کہ جس کے لاز میں انگلیش ہو رہی ہوں کہ وہاں پہ کیا ہو جائے گا اردو جہاں اردو ہونے ہو رہی ہیں وہاں پہ کیا ہو جانا ہے آپ نے ای این جی الائی ایس ایچ اوکے ایس کو کھڑ لو سیف اسلامیات کو لینے دو فیزکس کو کاپی کر کے اٹھا کے یہاں پہ پیسٹ کر دو اور فیزکس کی جگہ میں کر دیتا ہوں سی ایچ ایم کیمسٹری اور کیمسٹری کی جگہ میں یہاں پہ کر دیتا ہوں یہاں پہ مہ ٹی ایچ ٹھیک ہے اچھا اب میں آتا ہوں اس کو ریفریش کروں تو یہاں پہ یہاں دیکھ لو کہ آپ کے سامنے یہ چیزیں مینچن گئے اچھا یہ ایک آگے کی طرف نکل گیا ہے تو یہ کیوں نکلا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ آپ کا دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا آپ ایک جگہ ریپیٹ کرو گے اس کو یہاں سے کمنٹس کر دو گے کنٹرول آر کر دو کمنٹس کرنا آپ کو پتا ہوگا کنٹرول کوششن مارک جب آپ لگاتے ہو تو یہ کمنٹ ہو جاتا ہے کمنٹس کے کرولر جو ہے اس کو ریڈ نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو آپ آگے آپ اس کو ریپریش کر لو یہ آپ کا ایز ایٹیز ہو گیا ٹھیک ہے فرینڈز تو یہاں پہ اسی طرح سے یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور ڈیس چینج ہوں گے ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں گی تو میں ایک کام یہ کرتا ہوں ٹی آر سے ٹی آر کاپی کرتا ہوں دین اس کے نیچے علاقے میں پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹیوزڈے کی جگہ منڈے ٹیوزڈے ٹھیک ہے وینڈزڈے ٹیوزڈے ٹھیک ہے اور اس کو پھر کاپی کرو دین وینڈزڈے کی جگہ ہمارا آج جگہ کیا تھرزڈے اور پورے کا پورا ہمارا ڈیزائن ہو جائے گا ٹھیک ہے فرینڈز تو تھرزڈے یہاں پہ کر لیں ٹی آر چیو آر ایس ڈی اے ڈی اے وائے سیو اور یہاں پہ اگین کام کرتے ہیں سیٹڈے آف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا ڈیڈا کافی زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمارا ڈیڈا کافی زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں تک کام ہو گیا فرائڈے تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آتے ہیں کرولر کے اوپر کروم کے اوپر اور یہ چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس بلکل ایس آٹیز ہو گئے اور اس کے اندر آپ اپنے حساب سے چینجز کر لوگے ڈیس چینج ہو گئے سبجیکٹ آپ چینج کر لوگے اچھا اب میں یہاں پہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں کہ دو سیل کے اندر دو سیل مینز کہ کلاس ون اور کلاس ٹو کے اندر میں کروانے والا ہوں مرج اور ان دونوں کو آپس میں میں کمپیوٹر لیب یا لائک جو بھی لیب کروانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ کیا کروں گا سیمپل آؤں گا آنے کے بعد کہاں گے میرا سبجیکٹ پہلی لائن کے اندر نہیں دوسری لائن کے اندر میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی اردو انگلیش یہ دو کلاسز ہوں گے اچھا ان دو کلاسز کے اندر میں پاس کیا ہے کمنٹ کر دو اس کو اور یہاں پہ میں منشن کر دیتا ہوں کہ بھئی یہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹی بیل ڈیٹا ہے ٹی بیل ڈیٹا کے اندر میں پاس ایک کال اسپین جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اور نہیں آرہا کال اسپین آگیا اچھا کتنے کال اسپین چاہیے میں کہتا ہوں دو اور اس کو میں کہتا ہوں یہاں سے سیپ ٹھیک ہے آپ یہاں پہ دیکھیں اگر سے میں نے کچھ بھی ایسے نہیں کہا صرف یہاں پہ کیا منشن کی ہے کال اسپین اچھا ہاں ہم یہاں پہ کیا کروانے والے وہ بھی تو بتا دیں لیب اس کو میں کرتا ہوں سیپ آو یہاں پہ اس کو میں کرتا ہوں یہاں سے ریپریش تو یہ کیا ہو گیا میرا یہ لیب ہو گیا اب اگر گوھر کرو میں نے پہلی کلاس منڈے کے اندر نہیں ٹیوزڈے کے اندر یہاں پہ کیا کام کیا ہے ٹیوزڈے کے اندر ان دونوں کو کامنٹس کر کے ہائٹ کر دیا ٹھیک ہے اچھا ہائٹ کرنے کے بعد میں نے ان دو دو سیلز کو آپس میں مرش کیا کہ ان دونوں کا کیا ہونے والا ہے آج لیب ہونے والا ہے اب اس کو میں کر دیتا ہوں align center یہ دیکھو کنٹرول آر یہ اٹھ کے سینٹر میں بھی آگیا ٹھیک ہے ایز ایز اگر کسی تین کو کرنا ہوگا تو آپ کیا کروگے ان تینوں کو یہاں سے کروگے کامنٹس ٹھیک ہے یہاں سے اس کو کرو کنٹرول ایکس یہاں پہ آؤ کرو پیس مطلب یہ تینوں ہوگئے میرے کامنٹس اب میں چاہتا ہوں کہ بھئی اس کے اندر میرا ڈیٹا جو ہے ٹی ڈی وہ کیا ہو جائے تینوں مطلب math physics chemistry کے اندر میں پاس لیب ہو تو میں یہاں پہ call span پہ آتا ہوں call span لیتا ہوں کتنے چاہیے تین چاہیے اور یہاں پہ ہونے والا کیا ہے لیب اس کو کرو save اور یہاں پہ اس کو کرو refresh بیری ڈیفول کیا ہوا گیا یہ اس کے نیچے ہی ہو گیا تو مجھے اس کے نیچے تو نہیں کرنا تھا کام کرتا ہوں control x کرتا ہوں control z 3 اور اس کے اندر میں نے کروایا تھا پہرے جانے دیں اس کو ابھی تو لیب اس کو کر دو یہاں سے save اور آو یہاں پہ اس کو کرو refresh تو یہاں پہ یہاں گیا آگیا اس کے اندر آ کر آپ tdk open tech کے اندر align item اس کو کر دو آپ center اس کو کر لو یہاں سے save اور پھر یہاں پہ آ کر کرو refresh اس کے پورے center line ہو چکا ہے یہ تو میں بھی شاید یہ time table وری class آپ لوگ آج سمجھ میں آگئی ہوگی اچھی طرح اچھا ہم ہر class کے اندر تو نہیں کر سکتے ہیں بھٹ یہاں پہ میں ایک کام یہ کرتا ہوں اس comment کو again میں copy کرتا ہوں یہاں پہ لگاتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو close کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ close ہو گیا اب میں اسے بتاتا ہوں کہ یہاں پہ ایک table data ہے اس table data کے اندر میرے پاس ہے call spend تری ان تینوں کے ہونے والا ہے آج کی class میں lab اور اس کو کرتا ہوں میں یہاں سے refresh دو یہ یہاں پہ lab آ چک ہے اس کو کرنے کے بعد آپ لوگ کے جو concept ہیں ہم بہت زیادہ clear ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ کوشش کرو اس کی اچھے سے اچھے زیادہ سے زیادہ practice کرو اور اس کے اندر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کچھ بھی problem سے وہ آپ comment section کے اندر پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور آج کی ویڈیو کو ہم یہ تک رکھتے ہیں فیل حال اس کو میں کرتا ہوں اور یہاں پہ کرتا ہوں refresh میں اس کو نہیں کیا میں آتا ہوں یہاں پہ align اور align اور اس کو کر دو یہاں سے دیکھ سکتے آپ یہ بڑا دودست سا اچھا سا لگ رہا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو یہ ہی تک رکھتے ہیں اور ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اگلی کلاس میں تو اللہ حافظ آج کی ویڈیو میں مجھے جال اللہ حافظ